بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون مائی نمیز زافران ساجد امید کرتا ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی اس کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شئر کریں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایم ٹی ایچ سکس یرو تری نمیریکل انیلسس کا لیکچر نمبر 28 ایٹ آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے ویڈیو لیکچرز کے لنکس آج کے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے آپ انہیں یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں بھی ہم نمیریکل ڈیفرینسیشن اور انٹیگریشن کے سیگمنٹ کو ہی پروسیڈ کریں گے لیکچر نمبر 26 میں ہم نے اس سیگمنٹ کو سٹارٹ کیا تھا اور لیکچر نمبر 26 کے اندر ہم نے اس سیگمنٹ کا جو بیسک آئیڈیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ with the help of forward, backward اور central ڈیفرینس اوپریٹرز ہم نے پہلے اور دوسرے derivative کے پارمولاز کو ڈیویلپ کیا تھا اور لیکچر نمبر 27 کے اندر ہم نے ان پارمولاز کو یوز کر کے دو سے تین پروپلمز کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے لیکچر نمبر 27 کے اندر ہی ہم نے 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ جو فارمولاز ہیں ڈیویلپ کیا تھا آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ فارمولاز کو یوز کر کے دو ایکزمپل سالف کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے نمیریکل دیفرینسی ایشن یوزنگ انٹرپولیشن کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکزمپل نمبر 1 سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ذرا فارمولے دکھا دوں 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ فارمولاز جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 27 کے آخر میں ڈیرائیو کیا تھے یہ لیکچر نمبر 27 ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم نے یہاں پہ کچھ فارمولاز ڈیویلپ کیے تھے اور میں آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں کہ یہ جو فارمولاز ہم نے ڈیویلپ کیے ہیں یہ ہم نے جو لیکچر نمبر 26 کے اندر first اور second derivative کے فارمولاز کو ڈیویلپ کیا تھا انہی فارمولاز کو ڈیوز کر کے ہم نے یہ 2 اور 3 پوائنٹ فارمولاز ڈیویلپ کیے ہیں یہاں پہ لیکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ first derivative کی ہم بات کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو فارمولا ہے یہ 2 پوائنٹ فارمولا ہے ٹھیک ہے forward difference operator کو ڈیوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک ہی ہے مطلب 2 پوائنٹ ہے اس وقت آپ 2 پوائنٹ فارمولا کہہ سکتے ہیں similarly backward یہ operator کو ڈیوز کر کے جو 2 پوائنٹ کا فارمولا ہم نے ڈیویلپ کیا تھا وہ یہ والا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد central difference operator کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوئے یہ basically central difference operator کا جو ہم نے 2 پوائنٹ فارمولا ڈیویلپ کیا تھا lecture number 27 کے آخرت میں وہ یہ ہے اس کے بعد اسی طرح سے secretary waiter کے بھی فارمولا یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ رہی جئے گا اچھا میرے پاس جو numerical analysis کی book ہے اس میں یہ جو فارمولا ہیں 2 point فارمولا خاص کر کے وہ یہاں پہ بڑے اچھی انداز میں لکھے ہیں میں ذرا چاہوں گا کہ آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں یہ آپ کے پاس وہ 3 فارمولا یہ پہلا فارمولا ہے جس میں ہم نے forward defense operator کو use کیا تھا اور 2 point کو use کر کے ہم نے یہ فارمولا بنایا تھا ٹھیک ہے یہ وہی فارمولا ہے جو بھی ہم نے تھوڑی سے پہلے دیکھے ہیں وہاں پہ simple جو ہے وہ yi plus 1 minus yi divided by h لکھا ہوئے اور یہاں پہ yi plus 1 کی جگہ f of xi plus 1 لکھا ہوئے اور yi کی جگہ پہ f of xi لکھا ہے تو یہ فارمولا سیم ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ تین فارمولا ہیں forward backward اور central difference operator کو use کر کے یہ جو 2 point فارمولا اب ہی ہم نے use کرنے یہ 3 فارمولا ہیں ٹھیک ہے اب ہم example کی بات کر لیتے ہیں example number 1 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں write first derivative of f of x at x is equal to 0.1 0.2 and 0.3 where f of x is given by ہمارے پاس ایک function ہے جو discrete set of points کے طور پر given ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ 0.1 کے اوپر 0.2 کے اوپر اور 0.3 کے اوپر اس function کا derivative find کرنا ہے مطلب آپ نے کیا find کرنا f آپ 0.1 find کرنا اس کے بعد f 0.2 find کرنا ہیں اور f آپ 0.3 یہ find کرنا جو فارمولا میں نے آپ دکھائے ہیں forward کی case میں لکھتا ہوں فارمولا فارمولا کیا تھا bf over dx at x is equal to x i is equal to f of x i plus 1 minus f of x i divided by h اب یہاں پہ x i ہمارے پاس 0.1 ہے یہاں پہ میں ذرا فارمولا کی form لکھ دیتا ہوں according to given data df over dx at x is equal to 0.1 which is equal to 0.1 سے 0.1 0.2 ہے تو مطلب کیا ہوگا پھر یہاں پہ put کریں گے f 0.2 ہو جائے گا minus f 0.1 کیونکہ x ہمارے پاس 0.1 ہے مطلب 0.2 کے corresponding جو f کی value ہے 0.4 75 similarly 0.1 کے corresponding جو f کی value ہے 0.4 25 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا ہی لکھا ہوئے سب سے پہلے f 0.1 کی ہم بات کر لیتے which is equal to f 0.2 minus f 0.1 divided by h 0.1 ہے f 0.2 کی value انہوں نے put کی f 0.1 کی value put کی h کی value put کی solve کرنے کے بعد answer 0.5 آ جائے similarly جب آپ f 0.2 find کرنے تو آپ f 0.2 is equal to 0.2 0.3 ہے f 0.3 minus f 0.2 divided by h اس طرح سے آپ کے پاس f 0.2 کی value آئے 0.3 بھی find کرنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پہلی example کی understanding ہوگی ہے اگ ہم example number 2 کی بات کرتے ہیں example number 2 میں second derivative کا بولا ہے کہ آپ function کا second derivative find کرنا ہے 0.3 کے اوپر 0.4 اور 0.5 تو آپ کو پتا ہے lecture number 27 کے آخر میں جو ہم نے فارمولا develop کی تھے تو یہ جو 2 point فارمولا جو بھی example number 1 میں use کی ہیں اسی طرح سے 3 point formula بھی develop کی لئے اور 3 point فارمولا میں آپ کو 3 points چاہیے ہوتے ہیں اور ان 3 points کو use کر کے آپ فائنٹ کرنا ہوتا ہے function کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے کو دیکھ لیں ف double prime 0.3 کو دیکھ لیں فارمولا لیکچر number 27 کے آخر میں لکھا ہے وہاں سے آپ دیکھ نا ہے ساری values آپ پر put کریں گے student تو آپ کے پاس جو answer آئے کا 12.5 آجائے یہ فارمولا ہے فارور کے case میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولا اس فارمولے کو ہم نے یہاں پہ use کی ہے yi plus 2 minus 2 yi plus 1 plus yi ہمارے پاس 0.3 کیوں پر ہم نے کلپلیٹ کرنا ہے 0.3 0.4 0.5 یہ ساری values آپ نے یہاں پہ put کرنی تو 0.3 0.4 0.5 کلپلیٹ کرنے امید کرتا ہوں کہ آپ پہلی دو ایک دو ایک دفعہ ہم بتا دیتا ہوں ہم نیکچر نمبر 27 کے آخر جو فارمولا develop کیے تھے 2 اور 3 پارمولا ان کو use کر گئے ہم نمبر 1 میں 1 derivative different points کی اوپر کلپلیٹ کی ہے آگے بڑھتے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں numerical differentiation آپ نے کرنی ہے with the help of interpolation interpolation basically اس سے previous ہمارا segment تھا جس کو ہم نے بڑے اچھے انداس میں ڈسکس کیا تھا اس ٹاپک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں differentiation using interpolation if the given tabular function y of x is reasonably well approximated by a polynomial p n of x of degree n وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک function y of x ہے جو tabular form given ہے اگر وہ جو ہے اس کو approximate کر سکیں with the help of a polynomial p n of x is degree n is hope that the result of p prime n of x will also satisfactorily approximate the corresponding derivative of y of x ان پہلی تین line وں کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس function y of x جو que tabular form given ہے اگر آپ اس کو with the help of a polynomial p n of x approximate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو expect کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس y prime of x وہ کس سے approximate ہوگا p n of x ٹھیک ہے میں repeat کرتا ہوں اگر آپ کے پاس function y of x ہے اگر آپ اس کو help up polynomial p n of x approximate کرتے ہیں تو ہم expect کر سکتے ہیں کہ function y of x given is اس کا derivative ہے وہ آپ polynomial کے derivative سے approximate کر سکیں آگے چلتے ہیں however even if p nfx and y of x coincide at tabular points their derivatives are slopes may substantially differ at these points as is illustrated in the figure below اگر آپ پاس p nfx اور y f x رہا کر یہ in tabular points جو coincide کرتے ہیں مطلب overlap کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو derivative یا slope ہوگی وہ different ہوگی میں figure کے مجھے سے آپ کو سمجھا دیتا ı ڈیتی 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 given ہے ٹھیک ہے لیکن x جو ہے نا وہ non equal distance ہے ٹھیک ہے equal نہیں ہے مطلب x کی جو points ہیں وہ equal distance کے اوپر نہیں پڑے ہوئے i is equal to 012 up to n we can fit the data by using either langrange interpolation polynomial or by using newtons divided difference interpolation polynomial اچھا یہاں پہ اس نے non equal distance کا word use کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ langrange interpolation polynomial اور newtons divided difference interpolation polynomial یعنی ان دونوں کی اندر دونوں methods کی اندر جو آپ کے پاس independent variable x تھا وہ ان کا step size ضرور نہیں ہے کہ وہ same ہو ٹھیک ہے وہ non equal جو ہے نا وہ space کے اوپر پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے جو x کی points ہیں in view of economy of computation we prefer the use of letter polynomial اچھا اگر ہم in computation کی economy کی بات کریں نا یہ مطلب اس کے اوپر کتنا time لگتا ہے کتنا آپ کے پاس خرچہ آتا ہے اس کے اس میں پھر ہم یہ دوسرے والا ہے نا newtons divided difference interpolation polynomial اس کو ہم prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے does recalling the newtons divided difference interpolation polynomial for fitting this data as آپ کو بتائیں کہ جو newtons divided difference interpolation کا فارمولہ ہے وہ یہ والا ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ والی فارم پڑھی ہو y of x is equal to آپ نے ہو سکتا ہے یہ والی فارم پڑھی ہو this is a0 plus a1 into x minus x0 plus a2 into x minus x0 into x minus x1 plus so on یہ جو a0 ہے basically یہ y of x0 ہے جو a1 ہے یہ آپ کے پاس یہ first order کا divide difference ہے جو a2 ہے یہ basically second order کا divide difference ہے and so on یہ basically اس فارم کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کو آپ نے کوئی نئی فارم نہیں سمجھے ٹھیک ہے نیا expression نہیں سمجھنا آگے چلتے ہیں assuming that اب یہاں پہ وہ کیا assume کر رہا ہے دیکھئے گا assuming that pn of x is a good approximation to y of x ہم یہ assume کرتے ہیں کہ یہ جو pn of x ہے یہ y of x کی ایک اچھی approximation ہے the polynomial approximation to y prime of x can be یہاں پہ تھوڑسی mistake ہے یہ can بھی یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا the polynomial approximation to y prime of x can be obtained by differentiating pn of x اچھا ہم نے یہاں پہ یہ zoom کیا تھا کہ جو pn of x ہے وہ y of x کی good approximation ہے لیکن اگر ہمیں y prime of x کی approximation چاہیے تو ہمیں pn of x کو differentiate کرنا پڑے گا using product rule of differentiation the derivatives of the product in pn of x can be seen as follows آپ نے اس کو differentiate کرنا ہے اور اس کے اندر جو terms کا product ہے جیسے کہ یہ single term ہے یہ بھی single term ہے یہاں پہ یہ تو concept ہے نا ہمارے پاس یہ آپ کے پاس جو divided difference والی terms ہیں یہ سارے concept ہیں اب یہاں پہ یہ دو terms ہیں تو اس پہ product rule use ہوگا ٹھیک ہے تو آگے تین terms ہوں گی پھر ان پہ بھی product rule use ہوگا and so on جو pn of x کا اس نے derivative لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس یہ فارمولا جو ہے student اس فارمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اس نے pn of x کا derivative لیا ہے یہاں پہ pn prime of x لکھا ہو ہے thus y prime of x is approximated by p prime n of x which is given by ٹھیک ہے اس کو product rule بیچ میں use کرنا ہے آپ نے اور اس طرح سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اس کی آخری term اس کو اس طرح سے differentiate کیا ہوئے ہیں ویسے آپ کی کام کی نہیں ہے آپ ذرے اس فارمولے کو یاد رکھیں اچھا اب اس فارمولے میں جو error terms ہیں وہ کون سی آئیں گی ذراعوت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے جہاں پہ بسکلی ہم نے کیا کیا ہے کہ جو mutants divided difference کا فارمولہ ہے اس کو use کر کے ہم نے جو function کا derivative ہم نے point کرنا ہے نا ہم نے mutants divided difference فارمولے کا derivative لیا اور ہم نے کہا ہے کہ جو p and prime of x ہے یہ کسی بھی function y جو ہوگا نا اس کا prime of x کی approximation ہوگا ٹھیک ہے اس فارمولہ کو use کر کے ہم نے function کے derivatives کو find کرنا ہے اچھا اب اس فارمولہ کے اندر جو error term اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں the error estimate in this approximation can be seen from the following we have seen that if y of x is approximated by p and of x the error estimate is shown to be ہم نے lecture number 26 میں دیکھا تھا i think so کہ آپ کے پاس اگر y of x کو function ہے جس کو ہم with the help of p and of x approximate کرتے ہیں اس میں جو error term mode اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے en of x is equal to y of x minus p and of x اور اس کو بھی ہم نے show کیا تھا کہ یہ اس کے درابہ رہی ہے یہ ہم نے lecture number 26 میں کیا تھا ٹھیک ہے its derivative with respect to x can be written as اس کے اگر آپ derivative لیتے ہیں تو left side پہ en prime of x ہو جائے گا اور right side پہ آپ دیکھیں تو y prime of x minus p and prime of x ہو جائے گا اس کے بعد اس side کا derivative لیتے ہیں تو اس کے اپنے product to use کرنا ہے ایک term یہ ہے اور ایک term یہ ہے یہاں پہ اس نے product to use کیا ہے ٹھیک ہے آپ درے نیچے والے step کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ steps ایک اپنے repeat کر دیئے اچھا اب آپ کے پاس یہ جو آپ نے product to use کیا ہے یہاں پہ اور derivative لیا ہے اس کو آپ نے observe کرنا ہے اس کے اندر یہ جو آپ کے پاس اس کو آپ x i پڑھ لیں since x i of x depends on x in an unknown way اس کے derivative کیونکہ آپ کے پاس x i of x i آپ کے پاس term ہے یہ x کی اوپر depend کرتی ہے ایک unknown way سے تو اس وجہ سے آپ نے جب اس کا derivative لینا ہے تو آپ نے اس طرح سے لکھ لینا ہے d by dx y to raise power n plus 1 اور x i ٹھیک ہے cannot be evaluated اس کو آپ evaluate نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس x i of x x i جو term ہے یہ x پہ depend کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس یہ derivative وری term ہے ٹھیک ہے اس کا n plus 1 derivative اس چلی کا however for any of the tabular points x is equal to x i لنگران جات x vanishes and difficult term drops out thus the error term in the last equation at the tabular point x is equal to x i simplifies تو آپ کے پاس یہ error term ادھر سے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہ پہلے والی term مل جائے گی یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کو تو ہم evaluate نہیں کر سکتے نا پہلے والی term as the error term آپ کو مل جائے گی آپ سے یہ objective بھی پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ error term اوکے آگے move کرتے ہیں next move یا کہہ رہے ہیں اب یہ جو error term اس حوالے سے اس نے بتا دیا ہے فرسم x i in the interval i defined by the smallest and largest of x x not x1 up to xn and Lagrange prime of x i is equal to Lagrange prime of x کی value ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ٹھیک ہے lecture number i think so 21 میں دیکھتی ہے 22 میں To understand this method better, we consider the following example. اب درہا ہم جو فرمولا اوپر ہم نے p and prime of x کا ڈیائیو کیا تھا جو کہ کسی function کے derivative کو جو انہا represent کرتا ہے ہم نے اس فرمولا کو use کر کے اچھے examples یہاں دے کر دیں ایک example number 1 ہے ہمارے پاس find f prime of 0.25 and f prime of 0.22 from the following data using the method based on divided differences آپ کے پاس x اور y کے لئے table given ہے یہ دونوں جو ہے آپ کو دیکھنے میں دو table نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک table ہے یہ ساری x کی values ہیں اور پھر یہ جو دوسری row ہے یہ ساری y کی values ہیں یا f of x کی values سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ x اور y کی values کو use کر کے ہم نے divided difference کا table generate کرنا ہے یہ وہ divided difference کا table ہے مذہرہ ایک نظر آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ x کی values ہیں یہ y کی values ہیں سب سے پہلے یہ جو y0 آئی ہے یہ 0 order کا dividing difference ہے ٹھیک ہے جس کو آپ مجھ اس طرح سے لکھا کرتے ہیں y x0 is equal to y0 یہ 0 order کا dividing difference ہے جو first order کا dividing difference ہوتا ہے اس کے لئے دو پوائنٹس سا ہی ہوتے ہیں x0 x1 جو کہ ان دونوں پوائنٹس کی x کوارڈینٹس ہیں اور اس کا فارمولا کیا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ value آ جائے گی 0.3222 minus 0.1761 divided by 0.21 minus 0.15 تو آپ کے پاس یہ value آ جائے گی یہ first order کا dividing difference ہے یہ second order کا dividing difference ہے اور یہ third order کے dividing difference ہے اچھا next آگے ہم move کرتے ہیں اب اس example کو ہم with the help of formula اس کو ہم ختم کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو formula ہے جو کہ بھی ہم نے تھوڑی در پہلے develop کیا تھا وہ formula کیا تھا وہ یہ formula تھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے quadratic polynomial کو use کرنا ہے ٹھیک ہے آپ cubic کو بھی use کر سکتے ہیں تو اس سے approximation مزید اچھی آئے گی تو ہم quadratic کو use کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو formula develop کیا ہے اس کے لئے جو پہلی تین terms ہوگی یہ پہلی term ہے یہ دوسری term ہے اور یہ تیسری term ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے use کرنا ہے اس میں آپ نے ساری values put کرنی ہے اور آپ کے پاس یہ جو first order کا divided difference ہے یہ جو second order کا divided difference ہے اور یہ جو third order کا divided difference ہے یہ آپ کو table سے ساری values مل جائیں گے ٹھیک ہے ساری values کو آپ یہاں پہ use کریں x کی جگہ پہ آپ نے 0.25 put کرنا ہے کیونکہ آپ نے y' of 0.25 find کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ساری values put کریں گے تو آپ کے پاس تو آنسر ہے وہ 1.7363 آپ کو مل جائے گا اس کے بعد f prime of 0.22 بھی آپ نے ایسے ہی فائنڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے یہ جو y prime of x آپ نے فائنڈ کیا ہوگا اس کا آپ نے x کی جگہ پر 0.22 put کر دینا تو آپ کے پاس یہ والا آنسر آپ کو مل جائے گا اچھا اب ہم ایکسیمپل نمبر 2 بھی بات کر لیتے ہیں ایکسیمپل نمبر 2 میں آپ نے کچھ ایسا ہی کرنا ہے آپ کے پاس یہاں پر ایک table given ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں the following divided difference table is for y is equal to 1 by x یہ آپ کے پاس ایک function ہے use it to find y prime of 0.75 تو ہمارے quadratic polynomial quadratic polynomial میں آپ نے quadratic polynomial میں تین ٹرمز ہو گئی ٹھیک ہے تو اوپر جو ہم نے pn prime of x فائنڈ کیا ہے اس میں پہلی تین ٹرمز کو آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ لیں اس کا جو solution ہے ہماری آخری ایکسیمپل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے یہ لیکچر ختم ہو جائے گا اچھا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ کیونکہ quadratic polynomial کو use کرنا ہے تو یہ y prime of x اس کو ہم نے approximate کر لیا ویدہ لپاو p3 prime of x سے ٹھیک ہے اس کا یہ فارمولہ ہے اوپر ہم نے لکھا ہوا تھا جنرل پہلی تین ٹرمز فارمولے کیا آپ نے لکھنی ہے table میں سے آپ نے یہ تین values put کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور x not x1 x یہ ساری values بھی آپ کو table سے مل جائیں اچھا اس کو put کرنے کے بعد آپ اس کا solution درہ دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ solution student یہاں پہ آپ نے simple values put کی یہ ساری ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس first divided difference ہے یہ second divided difference ہے اور یہ third divided difference ہے جو کہ آپ کو table سے مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ 0.75 put کرنا ہے یہاں پہ یہ typing mistake ہے تو آپ نے جو y prime of x point کیا ہوگا اس step سے آپ نے یہاں پہ x کو 0.75 سے replace کرنا ہے اس کے بعد with the help of calculator آپ اس کو solve کریں گے تو آخر میں آپ کو یہ answer مل جائے گا اس طرح سے ہمارا یہ lecture ختم ہو گیا اگر آپ لوگوں کو اس lecture کے حوالے سے کوئی بھی general jury ہے تو آپ ہمارا mps603 وٹسپ پرو کا جوائن کریں وہاں پہ questionیں کریں انشاءاللہ آپ کو instant reply کریں گے شکریہ 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 مل جائے